بابا رازم ابھی تک دنیا کے نمبر ون بیٹسمن نہیں ہے بابا رازم اس وقت پوری ایشیا کے واحد کپتان ہے جنہوں نے ساؤتھ افریقہ کو ساؤتھ افریقہ میں جا کر شکست دی پاکستان اور سرلنکہ کے درمیان جو ٹیسٹ سریز ہونے والی ہے یہ متاثر ہو سکتی ہے پاکستانی کپتان بابا رازم کے کزن کمران اکمل نے ایک شرلی چھوڑی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم ابھی تک دنیا کے نمبر ون بیٹسمن نہیں ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی کپتان بابا رازم کے کزن کمران اکمل نے یہ بات کیوں کی ہے اور اس کے احساست آپ کو بتائیں گے کہ بابا رازم کیا واقعی اس وقت دنیا کے نمبر ون بیٹسمن نہیں ہے اس کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں پاکستان اور سرلنگا کے حوالے سے جو سریز آنے والی ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بابا رازم کے بارے میں جو کمران اکمل نے شرلی چھوڑی ہے شرلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی بات کر دیں جس کا کوئی تک بھی نہ ہو جس کو سن کر آپ بھی حیران وال پریشان ہو جائیں تو ہم نے جب یہ کمران اکمل کی بات سنیا ہے کہ بابا رازم ابھی تک دنیا کے نمبر ون بیٹر نہیں ہے ہم بھی حیران وال پریشان ہو گئے ہیں اب بابا رازم کس طرح سے دنیا کے نمبر ون بیٹسمن نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم کمران اکمل جو کہ بابا رازم کے کزن ہیں ان کو بتانے کی کوشش کریں گے تب سے پہلے تو ہم کمران اکمل کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بابا رظم اس وقت کامی عرصے میں دنیا کے کمیاب ترین کپتان بن چکے ہیں بابا رظم اس وقت پوری ایشیا کے واحد کپتان ہے جنہوں نے ساؤتھ افریقہ کو ساؤتھ افریقہ میں جا کر شکست دی اور اس کے بعد پھر ساؤتھ افریقہ کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر بھی شکست دی اس کے بعد بابا رظم پوری دنیا کے واحد کھی لاری ہیں جنہوں نے دو دفعہ لگتار تین سنچرہ سکور کی ہیں اس کے ساؤتھ پاکستانی کپتان بابا رظم پوری دنیا کے واحد کھی لاری ہیں جنہوں نے ایک سریز میں سب سے زیادہ رنز سکور کی ہیں اس کے ساؤتھ پاکستان کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رظم باسٹھ ایننگ میں ٹی ٹوانٹی میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے دنیا کے واحد کھی لاری ہیں اب کمران اکمل کو یہ بات کون سمجھائے کہ بابا رظم نے ایک ایک کر کے تاریخ کے سارے تاریخی ریکارڈ توڑ دی ہیں لیکن کمران اکمل کو ابھی بھی لگتا ہے کہ بابا رظم اس وقت دنیا کے نمبر ون بیٹر نہیں ہے اب جو بات ہے کمران اکمل نے بیان کیوں دیا ہے کیونکہ پچھلے دن میں بابا رظم نے ایک بیان دیا تھا اور اس میں وہ نے کہا تھا کہ میرے ایک کزن نے مجھے جوتے نہیں دیا تھے اس کے بعد عمر اکمل نے کہا تھا کہ بابا رازم کو اس کا نام بتانا چاہیے تھا صرف ہم بھائی ان کے قزن نہیں ہے اور بھی قزن ہے لیکن اب کمران اکمل کے اس بیان کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بابا رازم کو کون سے قزن نے جوتن نہیں دیئے تھے اب کمران اکمل کے اس بیان کے بعد پاکستانی کپتان بابا رازم کے جتنے بھی فینز ہیں وہ تپے ہوئے ہیں کہ کمران اکمل نے اس طرح کا اس طرح کا بیان کیوں دیئے ہیں تو یہاں پر میرا آپ سب سے ایک چھوڑا سوال ہے کیا آپ کمران اکمل کے اس بیان سے متفق ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بابا رازم ابھی تک دنیا کے نمبر ون بیٹر نہیں ہے کیا اس وقت بابا رازم میں کوئی کمی ہے آپ نے کمیٹ کر کے ضرور بتانا ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان اور سریلنکا کے درمیان جو سریز ہونے والی ہے دو ٹیسٹ میچز کی تو سولہ جولائی کو جو پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہو رہا ہے تو پہلے دو دن تو بارش نہیں ہے لیکن تیسرے دن بارش ہے تو موسم کی وجہ سے یہ پہلا ٹیسٹ میچ ڈرا ہو سکتا ہے دوسرا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ چوبیس جولائی کو شروع ہونے والا ہے چوبیس جولائی کو جو ٹیسٹ میچ شروع ہوگا اس میں بھی پہلے دن بارش نہیں ہے دوسرے دن بھی بارش نہیں ہے تھوڑے سینکانات ہیں لیکن تیسرے دن پھر سے بارش ہیں اور یہ سریلنکا میں مونسون کی بارش ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جو ٹیسٹ سریز ہونے والی ہے یہ متاثر ہو سکتی ہے بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو سکتی ہے